ایگرزورڈ میں آپ سب کو خوش شامدے میں فضل امین بیگ ہوں اس وقت ہم یہاں گلمت آئے ہیں اور جس اہم شخصیت کے ساتھ ہم کچھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور ایک اہم موضوع کے ارد گرد تو وہ ہمارے نہایت ہی محترم استاد امیر حیات صاحب جن کا تعلق یہاں گلمت سے ہے اور پینٹیس سے زیادہ سال انہوں نے اپنے ٹیچنگ کے ساتھ گزارے ہیں یہاں پہ گورمنٹ بوئیز ہائی سکول میں اس کے بعد ان کی جو سماجی حوالے سے بھی دیکھے تو خدمات بہت زیادہ ہے میں ان تمہید میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہمارا جو اہم مقصد ہے یہاں پہ وہ آنڈرا فورٹ جو یہاں گلمت میں ہے بہت ہی اکدیمی اور ایک ارکیالوجیکل سائٹ ہے جو کی کمو بیج جا کے دو ہزار سال تک بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے تاریخ ملے لیکن کیونکہ اس پہ کام ہوا نہیں ہے اس حساب سے ارکیالوجیکل ایکسکفیشن یا مطلب اس حساب سے پروپر کوئی کام نہیں ہوا اگرچہ ایک میرے محترم اور عزیز دوست احمد حلال صاحب جو اوپر گئے تھے ان کو سپیشلی ان کو اور زفر اقبال صاحب کو دو ہزار نو کی بات ہے وہیں پہ میں نے ریکویسٹ کر کے بھیجا تھا تو ان کے مطابق بھی اور دوسرے جو مختلف ارکیالوجیکل اویڈینسز مل رہے ہیں اس حساب سے بھی اگر دیکھیں تو اس کا جو تانہ بن رہا ہوتا ہے ہندرا فورٹ کا وہ جو حلدیکش یا مطلب سکر راک آف ہنزہ ہے دونگ داس سنٹرل ہنزہ میں اس کے ساتھ پھر جتنے بھی یہ جا کے تیکسیس چیلا اور گندھارا سویلزیشن اور یا مطلب اس پہ یہ تو فیلحال قیاس آ رہے ہیں اس حساب سے میں کہوں لیکن ایک ارکیالوجیکہ کچھ ادنا سر سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے جہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کافی قدیمی یہ لگ رہا ہوتا ہے باہر کہ وہ اپنے جگہ پہ ہم اس کو دوسرے انگل سے پھر اورل نیریٹیوز کیا ہے آنڈرا فورڈ کے حوالے سے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے کچھ مطلب یعنی ایک گائیڈ لائن کے حصیت سے یا ایک روڈ میپ کے حصیت سے بھی اگر نہیں تو کم از کم ایک سکیچ ہمیں دے سکے کہ ہم اس کو پھرکنے کی کوشش کریں تو آنڈرا فورڈ کے حوالے سے ہم بات کریں گے میں محترم استاد امیر حیات صاحب کا میں ممنوع ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی مصروفیات سے کچھ ٹائم نکال کے ہمیں سپیر کیا اور اس حوالے سے ہمیں بات کریں گے اور آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوشہ مدد اور آپ کا تشکری کرنا چاہوں گا اسرا رزیم کہ آپ مجھے اس حوالے سے اس چینل کو ٹائم ٹو ٹائم معاملت کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو گرافی بنا رہے ہوتے ہیں جی سر خوشہ مدد اس حوالے سے ہمیں اپنے آنکھوں دیکھا دیکھا حال اور اس کے علاوہ یہ کہ اب کیا کس سٹیج میں ہیں اب جب چھوٹے تھے اس وقت اس کی کیا کنڈیشن تھی اور اب کس صورتحال سے دوچار ہے کیا کچھ مضامرات دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا کچھ جو نہ اس سے آپ پروسپیکٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں فیوچر میں تو اس ہیریٹیج یا ہیمن ہیریٹیج بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم فضل امین بیق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اہم موضوع کی طرف کچھ بات کرنے کے لیے آپ نے زحمت کی ہے جس کے لیے میں آپ کو مشکور ہوں تو چونکہ ہندرا فوٹ جیسے آپ نے اپنے ارتدائی کلمات میں بتایا کہ اس کی تحریک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے مل جائے گی خواہو ہیریانین بادشاہوں کی طرف جائے یا لوکلی البتہ آپ کا سوال مجھ سے یہ ہے کہ آپ نے اپنے دور میں کیا دیکھا تو الحمدللہ میرا جو اس وقت عمر ہے وہ اٹھ سٹھ سال میری عمر ہے سکسٹی ایٹھ تو میں نے اس کو جو اس کی اصل حالت تھی وہ اس کو بھی میں نے دیکھا اور موسم کی تغیر اور تبدیلی سے جو اس میں رنما ہوئے وہ اب بھی میرے سامنے ہیں یعنی نیچرل فیکٹر بلکل تو البتہ ڈیزاسٹر جو کیا گیا کچھ لوگوں نے کچھ فیملیز نے تو وہ بھی میرے سامنے ہیں آچھا آچھا جی تو چونکہ جو قلعے کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ ہم نے یہ سنا ہے کہ یہاں جتنے بھی قبائل ہیں انہوں نے اپنے گاؤں کی دفاع کے لیے اس کو بنایا گیا تھا جو ہم نے سنا ہے صحیح اس کے دیوار جو ہیں آپ کے مشرق کی جانب جو دیواریں ہیں وہ دو لگے ہوئے ہیں ایک ڈیلوہ نے اس کو بھی ایک دیوار پر تقسیم کیا پھر جو میدانی ایریا ہے اس پر بھی دیوار بنایا گیا ہے یہ چاروں طرف سے فصیل کہیں اس کو فصیل کی شکل میں اس کو اندر ڈالا گیا ہے آچھا اس کے سامنے بلکل جو ہمارے پولو گراؤنڈ سے جو نظر آتا تھا یا اینباد سے نظر آتا تھا اس کو اوپر ایک بہت بڑا برج تھا اس برج کے دو منزل تھے یعنی ساؤس سائیڈ کی طرف جی جی تو اس کے طرف لو فولز بھی تھے دشمن کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کے جنوب کی طرف سے جنوب کی طرف سے کوئی آ جائے تو اوپر سے ہی نظر آتا تھا پھر آپ کے چمنگل میں ایک فصیل بنایا گیا تھا وہ بہت لمبہ فصیل جو ایک ہی راستہ ہوا کرتا تھا پہاڑی راستہ وہاں سے لے کے اس وقت جو چائنہ پول بنایا گیا ہے یہاں تک ایک بہت اونچے فصیل اس کے نشانات اب بھی باقی ہیں اچھا جن کی زمینیں ہیں ان کے زمینوں کے اندر وہ اب بھی زندہ ہے اس کو بھی محفوظ نہیں رکھ سکے ہم وہ بھر گئے اور ان کے پتر گر گئے اس میں بھی لو فولز تھے تاکہ جو گارڈز تھے وہ وہاں سے اوپر نظر رکھتے تھے انہی سراخوں جو سراخ رکھے گئے تھے جس کو لوکل ایک ہمرا بھی کہتے ہیں تو وہ یہ سارے تھے یہ لوگوں نے اپنے دفاع کے لیے بنائے ہیں اور اس کے جو ماہرین ہیں اثار قدیمہ کے وہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت کے جو پتر ہے اس وقت کے جو مٹی ہے وہ اگر وہ نکال کے لے جائیں تو پھر اس کی عمر کا تحیون وہ کر سکتے ہیں البتہ اثار قدیمہ کے طرف سے کوئی مطلب اس وقت رسپونس نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو دھیان نہیں دے رہے یعنی وہ اگر آتے ہیں اثار قدیمہ یا آخان کلچر سرویس والے تو وہ بالتیت اور التیت سے نہیں نکل سکتے وہ گوجال کی طرف نہیں آتے ہیں وہ شناکی کی طرف نہیں جاتے ہیں یا وہ نگر نہیں جاتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ادارے جو ہیں جب تک ہم ان کو جنجوڑ کے جگہ کے ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے جب تک آپ نہیں لائیں گے وہ خود از خود نہیں آتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نا آنے سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ قدیم کے جو بنائے ہوئے مکانات ہیں فسیل ہیں وہ گر جائیں گے آہستہ آہستہ میں نے جو اوپر دیکھا ہے میں نے پچیس گر دیکھے آہستہ پچیس پچیس میں نے جو گنتی کیا گر سے مراد وہ آرزی گر جو نیچے سے اوپر وہ جاتے تھے دو پورشن میں نا دو پورشن ہے آپارٹمنٹ ہے بلکل دو پورشن ہے تو وہ میرے نظر میں میں نے جو گنا ہے وہ پچیس ہے اب اب میں نہیں جا سکتا ہوں آہ عمر کی وجہ سے ٹانگوں میں درد ہیں تو ان کی وجہ سے میں اوپر نہیں گیا ہوں کہ ابھی اس کی حالت کیا ہے البتہ یہ دو تین سال پہلے آج سے دو تین سال پہلے ہم نے ایک پلان بنایا تھا ایک تنظیم ہے سٹوڈنٹس کا اور آساتزہ کا تعبیر نو کے نام سے اچھا اچھا ان کو ہم نے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ ہمارے یہ جو قلعہ آریہ ہے جو پولو گراؤنڈ ہے یا جو گیٹ ہے ہمارا گیٹ یعنی جو کولونی آریہ ہے جو کولونی آریہ ہے اس میں پرانے گر بھی ہیں گلیاں بھی ہیں اچھا پانی نکاس کے لیے جو جگہ ہے وہ بھی ہے تو یہ ختم نہ ہو جائیں کہیں یہ جو پرانہ سٹیلمنٹ ہے یہ ختم نہ ہو ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا تو انہوں نے ہمیں ایک پلان بنا کے دیا اور اس کو آگے فردر انہوں نے بنانا تھا اپریل دوہزار انیس میں انہوں نے آکے یہاں ایک فیسٹیول کرانا تھا اور اس کے بعد ان پہ کام کرنا تھا تو اس میں سے یہ ایک جو کڑی ہے ہندرا فورڈ کے جو سٹیپس ہے یہ جو سٹیپس بنائے گئے ہیں یہ بھی اس کا حصہ تھا سیڑیاں جو بنائے گئے ہیں تو جو سیڑیاں اب بنائے ہیں اب وہ ہمارے پلان کا یہ آخری حصہ تھا جو پہلا حصہ تھا وہ رہ چکا ہے وہ رہ چکا ہے اس پہ کام کوویڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکے وہ ٹیم نہیں آ سکے جس کی وجہ سے وہ اب ہمیں یہ گیٹ سے ہم نے آپ اس وقت میں گولڈ میں گولڈ میں از ای چیرمین میں کام کرتا جو ان کے بنائے ہوئے جو جو کتاب ہے کتابچہ ہے اس کو بڑا دوبئی میں بڑا ہمارے آخان کلچر سرویس کے حوالے سے یا دنیا بار میں اس کو اس پہ جو نا وہاں کام ہوا ہے تو اکیڈین نے اس پہ بہت کام کیا ہے تو یہ جو پورشن ابھی رہ چکا ہے یہ شاید آنے والے وقتوں میں اس پہ کام کیا جا سکتا آپ کو کہنا یہ ہے کہ جب گولڈ میں آپ تھے آپ کے کابینہ اور آپ لوگوں نے تعمیر نو کے ساتھ مل کے جو آپ لوگوں نے کوئی پلان بنائے تھا انیشل یہ ہے کہ جو گلمت میں یہ کالونی ہے یہی پہ اسی آریا میں یعنی کہ پہلے اس کو محفوظ کرنا تھا اس کے نیچے تو اس کو پہلے محفوظ کرنا تھا یعنی ہسٹورک یا مطلب جو اولڈ سٹرکچرز ہیں پھر اس کے بعد ہم نے سیریا بنانا تھا اس کے بعد اس کے بعد اوپر جو وہ مکانات جو دیوارے ان کے ہیں دروازے اور چھت نہیں ہیں ان پہ کام کرنا تھا اچھا تاکہ ہم اس کو اس کے اصل حالت میں لاسکے ایسا اورگنائزیشن جیسے آلتیت اور بلتیت اور گنیش میں آخان کلچر سرویس نے کام کیا ہے کہ وہ چیز ویسے ہی کے ویسے ہیں لیکن ان کو بنایا گیا ہے تو وہ محفوظ ہے آج تو اسی طریقے سے اس پہ بھی ہم نے کام کرنا تھا جو بدقسمتی سے نہیں ہو رہا ہے تو جو سٹپس بنائے گئے یہ بھی ایک آئیڈیا انہی کا آئیڈیا تھا تعبیر نو والوں بلکل بھی نہ ہو انہوں نے آئیڈیا یہ دیا تھا کہ پھتروں پہ ایسے کلر کیا جائے کہ دور سے وہ نظر آئے اور اوپر لوگ جانا جا سکے تو ہم نے اس کو سخت الفاظ میں اس کو ہم نے تردید کیا ہم نے کہا کلرز ہمارے علاقے کے لیے سٹھے وال نہیں ہیں انوارمنٹ کے ساتھ انوارمنٹ کے ساتھ ہو بے شک ہم اس کو ایسے ہی بنائیں گے جو اسے آپ چاہ رہے ہیں لیکن اس میں کلرز نہ ہو کلرز نہ ہو تاکہ نیچرل کلر اگر کلر ہو بھی تو وہ اس پتر کے اس پتر کے اصلیت کو ڈیمیج نہ کرے اگر وہ پتر بھرے رنگ کا ہے تو اس پہ لال رنگ نہ ہو بھرے ہی ہو لیکن وہ نظر آئے تو اس طریقے سے انو نے مان لیا تھا تو ہمارے جو یہ تعمیر نو والے جو ہے یہ کیا یہ آرکیولوجیس کا کوئی ٹیم ہے ہے بلکل ایس ہے آرکیولوجیس جی جی ان کے ساتھ ہے کیونکہ مجھے ایک تجسس یہی پہ ہے کیونکہ آپ نے خود فرمایا کہ اوپر کوئی پچیس زیادہ روینڈ فرم میں ہاؤسز ہیں اور ان کو دوبارہ اس حساب سے اس لیول پہ لانا قدیمہ ہے اور ان کو چھیڑا نہیں جاتا ہے انٹل انڈرنلیس کی اس کے ایکسکیویشن وہ جو آرکیولوجیس سپیشلائز لوگے آکے پہلے دیکھیں بعد میں اس پہ جو بھی کام کرنا ہے تو ان کے مطابق بلکل ایسا ہی ہے ہم سب کا دماغ یہی اسی بات میں متفق ہے کہ دیکھیں آپ کے یہ جو یہاں جو برج بنایا گیا تھا یا جو ہمیں یاد ہے وہ رشیب جراف میں جو برج ہے اس وقت بلکل سیم تھا یہ وہ تھوڑا بڑا ہے جسے تو پھانا کہتے آچھا سیم تھا وہ تو جب آپ کے پاس ایک چیز زندہ ہے اس کا نقشہ بہترین انجین اسی نقشے میں اس کو تعمیر کر سکتا ہے تو وہ ایک آئیڈیا تھا کہ وہ اگر دوبارہ تعمیر ہو بیش کوگر نہ ہو لیکن وہ اگر تعمیر ہو تو اس کی شنافت بن جائے آپ لوگوں نے یہاں پہ ان کے علاوہ جو آرکیولوجیکل دپارٹمنٹ گلگیت پلستستان میں یہ پتہ نہیں کلچر چیئرمین کو محمود سلمان بیگ کو ہم نے ریکویسٹ کیا کئی بار ریکویسٹ کیا انہوں نے کہا ہم آرہے ہم آرہے لیکن وہ نہیں آسکے سلمان بیگ صاحب وہ جو مطلب کنکریٹ فرم میں جو بلڈنگ سے اس حوالے سے وہ ضرور کام کرتے ہیں کیونک جب ہم آرکیولوجیکل سائٹ یا روین فرم میں جو سرکچر زیاد یہ پھر آرکیولوجی دپارمنٹ کا کام ہوتا ہے آرکیولوجیکل ان کے منڈیٹ بنی ہی آتا ہے میں نے کوئیسٹ کی تھی تو اب یہ ہے کہ اس وقت ایک کمیٹی ہریٹیج کمیٹی ہے گلمیت میں اس پہ کام کر رہے ہیں لیکن کو دوبارہ رینوویٹ کریں تو جس کے لیے ہم نے پہلے سے رینوویٹ نہیں ہو سکتا ہم نے کہا ہے کہ آرکیولوجی کا مضمون ہے ایک سائٹ ہے اس پہ ایک سائٹ کی ضرورت ہے ہر کوئی کمیٹی میں بیٹھ کے کوئی بتا نہیں سکتا ہے دیکھیں اس ہسٹری بتا دیکھیں یہ بتاتا ہے کہ نیچے جو زمین ہے نیچے زمین سے گارہ اور بلاکس جو مٹی کے اس وقت بنتے تھے وہ بنا کے اوپر لے گئے جہاں پانی نہیں ہے جہاں وہ پانی کے حد سے بہت اونچا ہے وہ خوبصورت جگہ ہے ایسی بات نہیں ہے وہ بہت خوبصورت آپ کے فسو سے لے سارے ایریا جو آپ اوپر جب نکلتے تو دیکھ سکتے بہت 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 جگہ ہے لیکن لیکن بات یہ ہے کہ آئرکیولوجی کے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے اگر کوئی ایکسپرٹ آکے اس کو بنانے کی کوشش کرے تو بہت آجائے جیوریسٹیز کے مختلف لیول پہ وہ تجویز دے دے یہ نہیں کہ یہاں میں اس گلمیت کا شہر ہوں میرا حق بدا ہے کہ میں اس بنا ہوں یہ جرم ہے اس پہ ایک ہاتھ ایک پتر بھی نہیں رکھ سکتے اور نہ ہم اس میں ایک گارہ ڈال سکتے اگر ہم نے ویسے کیا تو ہم نے اس کی اصلیت جو ہے وہ خود دیا نیشنل اوڈر وہ ختم ہوتا ہے اس کا جو وزن ہوتا ہے نا وہ ختم ہوتا ہے تو لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ اس کو چھیڑنا نہیں چاہے البتہ اپروچ کر سکتے لیکن یہ جو سٹیرز بنایا گیا ہے ایک مہینے کے اندر پتہ نہیں سولہ سو سترہ سو سی سی بہت امپورٹنٹ ہے میں کہتا ہوں یہ بہت ہی ایک لینڈ مارک ہے لیکن ساتھ میں اگر ہم یہ دیکھے تو ٹوریزم کے لئے تو ہم نے اس کو پروموٹ کر دیا اس کا جو نیگیٹیو اثر کیا اس اندر فورٹ پہ بھی پڑھ رہا ہے اس کا نیگیٹیو اثر یہ ہے کہ جتنے لوگ بچے عورتیں جتنے لوگ زیادہ جائیں گے وہ کہیں کہیں ایک پتر گرائیں گے مٹی جو گارہ ہے اس کو ڈیویج کریں اور کر رہے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ جہاں زیادہ جاتے ہیں چونکہ وہ مدر اور پیدر آزاد ہوتے ہیں کوئی وہاں کوئی بندہ نہیں ہے وہاں کہ ان کو گائیڈ کرے کہ بھئی آپ اس میں آپ نے ہاتھ نہیں لگانا ہے اس کو آپ نے خراب نہیں کرنا ہے ادھر جو آپ نے گندگی نہیں پھیلانا ہے آپ نے پتر یہاں سے اٹھا کہ گرانا نہیں ہے تو یہ چیزیں وہاں روکنے کے لئے کوئی نہیں ہے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ وہ مسخ ہو سکتا ہے مسخ ہو رہا ہے تو وہ یہ نقصان دے سکتا ہے سر تینک آپ سو مچ صرف ایک دو سوال کے بعد ہم اس کو وائنڈ کہنا ہے اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں یہ کتنے پرانی ہے پرانی ہے اور اس کے پیچھے کیا مطلب کسا کہانیاں ہیں جو میں نے سنا ہے یہ دو ہزار سال سے زیادہ پرانانی ہے یہ جو میں نے سنا ہے چون کی ایک آدمی وہ آرکیالوجسٹ تھا آپ کے ماموں کے گھر آئے تھے انگریز تھا وہ اوپر گیا تھا دیکھنے کی ماموں غلام الدین مرہوم کے گھر میں ہم بیٹے تھے تو جب وہ آپس آیا تو پھر ہم سب کا سوال یہ ہی تھا یہ کب کے بات ہوگی سر یہ میرے خیال میں کوئی ایٹیز کی بات سمجھ گیا اس کی بات کر رہے ڈاکٹر احمد حسن دانی کی بات نہیں دانی صاحب نے انگریز تھا انگریز تھا انگریز انگریز ساتھ بھی مطلب چاہتے بلکل دانی صاحب نے بلکل بلکل تو پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ میں جو سمپل زوان سے لیے مجھے کہا کہ اس کو تحقیق کرنا پڑے گا اس نے اٹھائے تھے کچھ گارے اور پتر کے ٹکڑے اس نے لیے تھے اپنے ساتھ تو ان کا کہنا یہ تھا جو میرا تجربہ بتاتا ہے تو اب ہمارے ہسٹری جو ہے وہ کتنا اس کے ساتھ میج کرتا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہاں تین چار قبائل ہیں اچھا ان چار قبائل کے لوگوں نے مل کے اس کو بنایا ہے اپنی دفاع کے لیے ٹھیک نہیں یہ کسی راجے نے نہیں بنوا یا ہے یہ کسی سردار نے نہیں بنیا ہے تو اس کے لوگوں نے خود بنائے ہیں تو ایک مثال ہے ہمارے ایک قبیلہ ہے رسدو خطور ان کا دادا بڑا پالوان ٹائپ کا تھا مردان شاہ مردان شاہ نے چھ بلاک اس پہ رسی پہ باندھ کے بوجھ بنا کے اوپر لے جاتا تھا باقی ہر کو اتنا نہیں اٹھا سکتا تھا بلکل ایسا نہیں ہے یہ مطلب یہ غلمیت کے مکینوں کا اپنا دفاع کے لیے انہوں نے بنائے آگے تقریباً یہ مردان شاہ صاحب کی بات کر رہے کتنے پشت پران ہوں گے کوئی پانچ شے ہوں گے اگر یہ تنہ ہی ہوگا آٹ ہوگا زیادہ پرانہ ہے تو یا دس ہوگا اسے زیادہ تو نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس کے تاریخ اس سے بہت پرانی ہے تو کہنے کا حد تک اب آگے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ایکسپرٹ اس کے کیا یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے کہ جہان سے انہوں نے گارہ اٹھایا ہے جہان سے انہوں نے بلاک اٹھایا ہے وہ بہت بڑا جھیل بن گیا تھا وہ جگہ بعد تک اس وقت تک وہ جیل تھا اب بر چکا ہے اب بر چکا ہے پہلے وہ مجھے یاد آرہا ہے وہ کرگڑ سے اس طرف جہاں اس وقت میر خیال وہ انکل سمبل کے پاس کہ ان کے پاس وہ جو جیل لے رہیہ ہے جو چھوٹا سا پونٹ ہے تالا دریا ان کے پاس جاوید والوں کے پاس زمین اندازہ کرے کہ اس وقت جیل تھا ہم خود آن تیر نہیں جاتے تھے تو اب جو اب وہ بر چکا ہے کئی سال بات وہ بہت گیرا تھا وہ تالہ بن گیا تھا بہت بڑا تالہ تھا وہ جگہ تو اب اندازہ ان چیزوں سے لگا سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو بڑا حفاظت کرنا ہے ہم سب نے اس پہ بات کرنی ہے اس کو تحفظ دینا ہے جس حالت میں ہے اس حالت میں اسے رکھنا ہے تب یہ جو نہ ہمارے لئے اگر ہم اس میں معاملی کام بھی چھیڑیں گے تو اس کی فوقیت کم ہو جائے گی صحیح بہت بہت نواز محترم مستاد امی حیات صاحب بہت خوبصیت انداز سے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوئے جو مطلب اس اندرا فورٹ کے حالے سے اپنے تفصیل میں بتا جا پھر اپنے بزرگوں سے جو سنے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شہر کیا تو میرے خیال ہے کہ جتنے بھی ہم اس پر بات کرے کم ہیں اندرا فورٹ کے حالے سے محترم استاد نے فرما کہ اس پہ اس حساب سے ریسنٹ پاس میں جس انداز سے باتیں ہوتی ہے وہ اپنے جگہ پہ وہ بھی ریسپیکٹیبل ہے وہ نیریٹیو لیکن پھر اس کو دیکھنا ہے کتنی واقع پرانی ہے جو تاریخ اس کی تو اس حساب سے شروع انٹروم میں میں نے ایز آرکیولوجیکل سائٹ جو ہمیں ڈیل کرنا ہے نہ کی ایز اور محتب جس طرح سے دوسرے اول بلڈنگز ہوتے ہیں جیسے آزدد باتد فورٹ ہے وہ اپنے اوریجنل شیپ میں ہیں لیکن وہ گرنے کے خطرے سے دو چار تھے تب ہی تو محتب وہاں پہ آخر انکلچر سرویس نے انٹروین کی اور ان کو ریسٹور کیا جیسے محتب رینوویشن کے ہاتھ پہ لے آئے لیکن یہ کیونکہ ایک روین فورم میں ہے اور اس کا جو رشتہ بنتا ہے پہلے میں ارز کر چکا ہوں اس کو ہمیں صرف ہنزہ کے اندر نہیں بلکہ ہنزہ سے باہر تاش گرغان ایون باکٹریان ایمپائر سنٹرل ایزیا اور پھر سوٹ ایزیا میں ٹکسیدہ آج جو ایریا آج کا ہے جس کو ٹکسید شیلہ بھی کہتے تھے اور پھر مختلف جو سویلزیشن ان کے ساتھ دیکھنا ہوگا پھر میڈلیز میں تو لہٰذا اس کی اہمیت صرف گلمت کے حد تک نہیں یا صرف ہنزہ کے حد تک نہیں بلکہ ایک پور اریجنل کانٹیکس میں اس کی اہمیت ہے تو لہٰذا اس حوالے سے بڑے مطب یعنی بردباری سے بڑے مطب یعنی اس کے ساتھ ساتھ کیا کہیں گے بڑے لونگ ویو کے ساتھ اس پہ کام کرنا ہوگا بصیرت کے ساتھ تو میں یہی یقین رکھتا ہوں کہ گلمت کے جتنے بھی دارے ہیں وہ اس کے حفاظت کے لیے پور اپنے کوشش کریں گے جیسے اس پہل انہوں نے کی اور اپولوجی وہ ضرور اس حوالے سے بات کر لیں گے اور اس پہ عمل میں لانے کے حوالے سے اپنے کارنا میں یا اپنے جو سامنے لے آئیں گے آخر میں آپ کا بہت نوازش سرار رجیم آپ یہ ویڈیو گرافی بنا رہے ہیں اور آپ سب کا شکریہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور امید ہے کہ اس پہ غل خواست ہوگی اللہ حافظ